سپیکر صاحب یہ پریزیڈنچل سپیچ میں پہلے پیراگراف میں پریزیڈنٹ صاحب جہاں وہ کانگریجولیٹ کر رہے ہیں اس آگسٹ آوس کو سیکنڈ پیراگراف میں وہ انسپریشن لے رہے ہیں اور گائیڈنس لے رہے ہیں قائداظم محمد علی جناہ سے شہید زلفقار علی بھٹو سے شہید محترمہ بن نظیر بھٹو سے اور کیوں انسپریشن لے رہے ہیں وہ انسپریشن لے رہے ہیں کہ اور سر ظاہری باتیں اگر میں یہاں پہ میرا پیراگراف ہو تو میں یہ کہوں گی کہ میری انسپریشن قائداظم محمد علی جناہ کے ساتھ ساتھ میرے لیڈر عمران خان کے نام پہ بھی ہے اب سر اگلے پیچ پہ اگلے پیچ پہ پریزیڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ شہید محترمہ بن نظیر بھٹو was a champion for women's right and always went an extra mile in advancing the women's سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہوں پلیز اب سر یہ women empowerment کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے inspiration لیے سر ہم بھی قدر کرتے ہیں لیکن سر جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت اشاریے ہیں پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑے خواتین سیاستدانوں کے ساتھ نو مائی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے خنریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے سر یہ میرے پاس ریپورٹ ہے HRCP 2020 کی سر اس کے ریسرچ کہتی ہے کہ نوے فیصد پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زنگی کے کسی حصے میں domestic violence کا وہ شکار ہوئی ہے تو سپیکر صاحب جب نوے فیصد خواتین کہیں پر domestic violence کا شکار ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا impowered سمجھتا ہو میل شاوینیزم ہے وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا تو سر وہ بھی موچ چھپائے پیرتا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس میں نواز شریف کی امام پہ جس میں شہباز شریف کی امام کے اوپر خواتین کو سڑکوں کو پر گسیٹا جاتا ہے ان کی چادر کھینچی جاتی ہے ان کو پر وارٹر کینن استعمال کی جاتے ہیں لاٹی چارج ہوتا ہے ان کو پرفائیار کی جاتی ہے چادر اور چار دیوارے کو پعمال کیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے کسی کو شرم نہیں آتی ہے سپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حقہ اور اس میں لکھا ہوئے کہ جی ٹولرنس ہونی چاہیے اگر ٹولرنس ہونی چاہیے تو سپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے پاکستان کی خدمت کی تھی کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں لیکن سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ اگر میں این اے وان ایٹ ای فائف پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لئے نوگو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں جب میں گھر سے نکلو تو آپ میرے اوپر لاتی چارج کریں پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی انتظامت تھی وہ ایک سائٹ کے اوپر کری تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کوڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا کسی کو شرم نہیں آئی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انیسی دو کون سے آئین قانون میں سپیکر ساپ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لئے آپ کو انیسی چاہیے باپ دادا نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دی انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے میرے خاندان کی خواتین سپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں دس دس دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریٹ کیا گیا دروازے توڑے گئے لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم نظیر بھٹو صاحبہ کہ ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیراعظم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاک اور وزیراعلا جو کہتے ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپوننٹ تھے وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کہ پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عامریت کا ذکر کرتے ہیں کل کو کہہ رہے تھے کہ کسی کو نکال کے آپ قبر سے فانسی پہ لٹکا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزارف سیٹ دے گی بدترین عامریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تعریف میں اگر کابینہ میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کر آئیں آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس محترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ رہانہ ڈار سائبہ جسیال کوٹ میں جس کا تو نو مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی والدہ کی عمر کے خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کی ذریعہ اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کامپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ ڈار کو آپ کو گسٹتے ہوئے اور اس کے گربان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جائے خواتین کے خلاف ٹورچر کرتے ہیں ان کو حریص کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کو پر برتری حاصل ہو جائے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال سپیکر صاحب کہ جب آلیہ حمزہ کو پڑھے لکی خاتون انجینئر ہے جب آلیہ حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈروم سے بالوں سے کھیج کر مرد پولیس والوں نے سیڑیوں کا پر گسٹیٹا تو میں شہباز صاحب اسے پوچھنا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تیرک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلٹ کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے لکے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سنتالیس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برطری آپ کو حاصل ہو گئی سپیکر صاحب میں یہاں پہ بشہ بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتون اول رہ چکی ہیں حیادار عورت ہے باپردہ عورت ہے لاکھ اختلاف ہوگا ان کا لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گھر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم سنٹالیس والے وزیراعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدد کے نکاح کے کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیبہ راجہ سنم جاوید آئیشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اورڈر ان دہ ہاؤس پلیز سب نے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے جی سکر صاحب آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیبہ راجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہے اور طیبہ راجہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسوں کا کون حساب دے گا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر اعظم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھی ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹوں کے سرکوں پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی آسان جی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب ذرا سپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے وڑا شیم آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمنات بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیصد خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا حساب ہمیں کون دے گا چلیں چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس بات کو یہ رد کر دے کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹائنڈی کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایلین کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکھ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرے دور حراست جسمانی ریمان پیرے سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر قانون طور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا احتجاج اور رکلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ماشاءاللہ رشوت بھتہ خوری اور اقربہ پروی یہ ان کا پوٹفولیو پی ایم ایل این کا اور یہ یہاں پہ آکے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے شکریہ نہیں سر مجھے مجھے سر پانچ منٹ چاہیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر ریکویسٹ ہے سر ایک منٹ میں مائنڈ اپ کریں پلیز پانچ منٹ ریکویسٹ ہے پلیز ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے آپ پلیز مائنڈ اپ کریں سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی ریپورٹ دی جائے ان کی ہیل کی ریپورٹ دی جائے اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل زمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر پندرہ سے بیس ہزار خواتین جو ہیں ہمیں اس کا حساب بتایا جائے ہم ان کی ریپورٹ کو پر یقین نہیں کرتے کیونکہ پی ڈی ایم اور سپیشلی پی ایم ایل این کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ اداروں کو انوال کیا جائے جو ہمیں اس ریپورٹنگ میں مدد ہے دوسرا سر دوسرا سر 22.5 ملین جو بچے بچیاں سکولوں سے باہر ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سکول کی بچیوں کی ہے سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا سر تیسرا خواتین سیاستدانوں کو سر ایک سکھیں سر پلیز خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لئے آتے ہیں خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گسیٹے نہ ان کو سر حراسہ کرے بلکہ سر ان کو بلائیں خود خواتین جو جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دو دو منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لئے گڑا کھو دا تھا وہ خود اس کے اندر شکرے گر چکے ہیں آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے سر ان سے کہیں شکریہ شکریہ سردار محمد یوسف صاحب اس کے بعد پھر زین قریش